بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں میری طرف سے اسلام علیکم آج کل سردیاں ہیں ہوایں تھنڈی چلنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے پون پھاڑ جاتی ہیں ایڑیاں پھاڑ جاتی ہیں کپڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے میں ایک ریمڈی تیار کر رہی ہوں یہ صرف دو چیزوں سے تیار ہوگی یہ گھر سے ہی مل جائیں گی جس کے لئے میں نے لیا ہے سرسوں کا یہ تیل ہے یہ شامل کریں گے یہ دو بڑے چمچ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے اور اس کو چولے کے اوپر کڑکڑائیں گے تیل جو ہے یہ کڑکڑانا شروع ہو گیا ہے سرسوں کے تیل کے اندر ہلکا سا پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شور کرتا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ اچھی طرح یعنی کڑکڑا گیا ہے جب یہ کڑکڑانا ختم ہو جائے تو یہ موم باتیا ہے یہ توڑ کے اس کندر میں شامل کر دیں یہ داگے کو ہم نکال دیں گے اور چولے کو بند کر دیں گے اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تیل ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب کسی برطن میں شفٹ کر لیتے ہیں یہ تیل ہے کیونکہ اس کے اندر موم باتی شامل کی ہے تو یہ جم جاتا ہے لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ رات کو پون اچھے طریقے سے دو کے ساف کر کے اس کو ہلکا سا نیم گرم کریں اور پون کے اوپر ایریوں کے اوپر اچھے طریقے سے لگا کے اس کے اوپر کوئی پرانی سی جرابیں پہن لیں تو صبح اٹھ کے نیم گرم پانی سے گپاؤں کو واش کر لیں یقین مانے کہ پہلے ہی استعمال سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ایریوں سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھٹنے کی وجہ سے وہ بھی اس سے مکمل آرام آ جائے گا اگر میری یہ والی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جہاں رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ